حجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہییں اگر فرض نماز ہو جائے تو سنتیں پڑھنی جائے جائے یا نہیں اور اگر نماز نکل رہی تو سنتیں پڑھنی چاہییں یہ بعد میں پڑھنی چاہییں بہت اچھا سوار ہے روز پیش آتا اس کا فیصلہ کون جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنا اسی کوئی اجازت نہیں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت چھڑی ہو گئی ہے فرض ہے قرآن امام تلاوت کر رہا ہے آواز آپ کے کانوں میں پڑھ رہی ہے آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتیں اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکھو نہ ہو جائے یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات یہاں حضور علیہ السلام نے دب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے نہیں نہیں شروع کی آپ حجرہ سے برامت ہوئے حضرت بلارد نے اقامت کہہ رہے تھے لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا ایک وقت میں دو نمازیں ہو سکی جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے تو چھوٹ دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول گئے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم سنتیں پڑھ رہے ہو ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آجر ساب میں کھڑے ہو جائے تو چھوٹ دیں رہ گی بعد بعد میں پڑھنے کی یہاں بھی آپ میں فکر رہے ہیں جیسے دوسری نمازوں کی سنتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں آپ زور کی نماز میں آ کر شامل ہو گئے پہلی چھوٹ گئے بعد میں پڑھ لیتے ہیں کسی طرح حضر کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھ لیں یہ وہ نفل نہیں ہیں جو منع کیے گئے